اسلام آباد سے ایک تو ابھی یہ ہمیں پتا نہیں چلتا کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم آج کل جو حالات چل رہے ہیں پرویڈ نائنٹین کے حوالے سے سندھ میں بھی بڑے دعوے کیے جا رہے تھے کہ سب کچھ ٹھیک ہے سب اچھا ہے گزشتہ روز وزیراعلا سندھ جو آج کل وزیراعلا اسلام آباد لگتے ہیں چونکہ ہفتے دس دن واضح اسلام آباد نیپ کورٹ کے سامنے ہمیں نظر آ رہے ہوتے ہیں مقافات عمل کہ کسی کو عدالتوں میں بھیجوانا تھا اور اب خود عدالتوں کے کرپشن چارجز پر عدالتوں کے دھکے لکھا رہے ہیں عدالتوں کے حاضریاں لگا رہے ہیں میں کہتا ہے مقافات عمل ہے تو وہ وزیراعلا صاحب نے کل فواز چودری صاحب کے حوالے سے بات کی کہ فواز چودری صاحب نے پہلے چاند دیکھا اور اس کے بعد میٹر میں جب ڈالتے ہیں تو تعداد آ جاتی ہے میں کہنا چاہتا ہوں کہ کیا سندھ کے بازاروں میں کسی قسم کی ایس او پیس نظر آ رہی ہیں جہاں اجروز ہوئے کیا انہوں نے ایس او پیس نظر آ رہی ہیں اور میں کہنا چاہتا ہوں بڑی بات ہے کہ آج پانچ ارب روپے پانچ ارب روپے کرونا کے حوالے سے بجٹ میں رکھا گئے فنڈ رکھا گیا ایک ٹکا خرچ نہیں کیا پنجاب میں ڈیڑھ ارب کی ویکسین وفاق سے ہٹ کے بھی پنجاب حکومت مگاتی ہے آج میں نے دیکھا مختلف برادریوں چونکہ ابھی میں نے دیکھا ایک میمن کمیونٹی ہے ایک برادری ہے میمن کی میمن کی ہمارے بلال غفار صاحب کی جو برادری ہے انہوں نے اپنی کمیونٹی کے لیے خود ویکسین منگوا کر لوگوں کو فری میں لگا رہے ہیں چونکہ وہ برادری کے لوگ اپنے لوگوں کو اپنا بچہ سمجھتے ہیں سندھ میں میں پوچھنا چاہتا ہوں سندھ حکومت سے آج جتنے بھی ویکسین آ رہی ہے سندھ میں وہ وفاق نے پرکیور کی ہے ہم سمجھتے ہیں ہماری ذمہ داری ہے ہم الحمدللہ وفاقی حکومت ذمہ داری پوری کر رہی ہے جتنی بھی ویکسین میں سندھ کے لوگوں کو بتانا چاہتا ہوں کہ یہ وفاق نے خرید کے صوبوں کو بھیجوائی ہے ہمارا فرس تام نے بھیجوائی لیکن صوبوں کو کسی نے نہیں روکا کہ آپ ویکسین پرکیور نہ کریں لیکن اگر عوام کو اپنا سمجھیں چونکہ ویکسین میں ڈینڈی نہیں ماری جا سکتی تھی ویکسین کی خریداری میں کمیشن نہیں لی جا سکتی تھی چونکہ وہ تو پتا تھا اگر دو روپے کی آ رہی ہے تو ان کو بھی دو روپے کی لینی پڑتی اگر ویکسین یہ بھی ان کو کئی خفیہ طریقے سے خریدنے کا اختیار ہوتا یہ دو روپے کی ویکسین بیس روپے میں مگا لیتے چونکہ وفاق مگا رہی ہے ادارے مگا رہے ہیں چونکہ اس میں ڈینڈی مارنے کا اثرہ نہیں تھا چونکہ کرپشن کا اثرہ نہیں تھا اس لیے پانچ ارب روپے کرونا فنڈ میں رکھنے کے باوجود بجٹ میں رکھنے کے باوجود دیولپنٹ کے کرونا کے حوالے سے انہوں نے ایک ٹکا اس میں خرش نہیں کیا ہے افسوس ہے آج ویکسین میں کہنا چاہتا ہوں مجھے جواب دے سندھ حکومت کے انہوں نے ویکسین کیوں نہیں خریدی سندھ کے لیے ہم تو دے رہے ہیں اور جو ویکسین دی گئی آج چلیے میرے ساتھ چلیے اوجہ میں اوٹ میں ڈاؤ میں چلیے ہسپتالوں میں جو انہوں نے ویکسینیشن سینٹر بنائے ہیں علمیہ یہ کہ منیجمنٹ ان سے نہیں ہو سکتی ہے ویکسینیشن سینٹرز میں دھکے پڑ رہے ہیں رمضان شریف میں لائن اپ نہیں ہو رہا ہے جس انداز سے احساس سینٹرز میں پیپلز پارٹی کی ایڈمیسٹیشن اس کو نہیں منیج کر سکی اسی انداز میں ویکسینیشن سینٹرز میں منیج نہیں کر سکی ہے اور آج وہاں دھکے لگ رہے ہیں لوگوں کو جس انداز سے بہت ساری ویکسین یہاں نہیں مل پاتی ہے اسی طرح سے کرونا کی ویکسین بھی یہاں نہیں ملی ہے اور بات دعوے کرنے والی وادے کرنے والی سیندھ اکومت جو ہے اور میں بتانا چاہتا ہوں آج ہپیٹائٹس پرمان چڑھ رہا ہے آج میزلز پھیل رہی ہے اس لیے کہ آٹھ مہینے کرونا میں سندھ میں ویکسینیشن نہیں ہو سکی ہے وہ جو گیارہ ٹیکے ہوتے ہیں وہ آٹھ مہینے سندھ میں نہ ہونے کی وجہ سے آج ہپیٹائٹس پھیلتا جا رہا ہے میزلز پھیلتا جا رہا ہے دیگر بیماریاں پھیلتی جا رہی ہیں تو میں کہنا چاہتا ہوں آپ نے کیا کیا جس انداز سے احساس امرجنسی میں ہم نے تو پچاس ساٹھ ہرب روپے ساٹھ ہرب پچاس لاکھ لوگوں کو فیڈل گورنمنٹ نے دے دیئے لیکن سندھ گورنمنٹ بتائے کہ آج انہوں نے سندھ کے عوام کے لیے کیا کیا اور وہ کیا کر رہی ہے اب میں آتا ہوں دو سو پینتالیس ٹرساری ٹو فورٹی نائن بڑی باتیں کی گئی ابھی ہم اس سے پہلے یہاں پریس کانفرنس کر کے آج دوبارہ کھلے ڈبے لے کر کھلے وہ وہ بیلٹ پیپرز کے ڈبے ٹھیلے لے کر آج دوبارہ وہاں کاؤنٹنگ شروع کرائی جا رہی تھی ہم یہ کہتے ہیں کہ سندھ حکومت میں الیکشن کمیشن سندھ کے الیکشن کمیشن اور سندھ حکومت کا گٹ جوڑ ہے ڈی آرو کراچی آرو آرو ڈی ایم او صاحب نواب شاہ سے آئے تھے آرائی صاحب آرو صاحب وہ لگائے گے جو پی ایس ایٹی ایٹ میں ڈی ایم او ملیر تھے خٹک صاحب اور جو حیدر صاحب ہے ندیم حیدر صاحب وہ اس ورک ٹیپلز پارٹی کے ساتھ شامل ہو چکے ہیں اور میں سمجھتا ہوں کہ آج ٹو فورٹی نائن پہ تمام جماعتوں نے جو اتراز کیا ہے وہ یہ بتا رہا ہے کہ ٹو فورٹی نائن کا الیکشن کراچی کا الیکشن میں چیف الیکشن کمیشنر پاکستان اور جو الیکشن کمیشن کے ممران سے کہتا ہوں کہ کراچی میں جو الیکشن کمیشن کا عملہ ہے اس کے خلاف تحقیقات کی جائے اس کو چیک کیا جائے وہ پیپلز پارٹی سے مل چکی ہے اور آج جو عدم اعتماد ہوا ہے الیکشن کمیشن بی بی میں کہنا چاہتا ہوں پیپلز پارٹی خوشحاب میں لیتے ہیں دو سو نرچاس ووٹ بھائی چلو ٹھیک ہے ٹو فورٹی نائن میں ہم نے پرفارم نہیں کیا مان لیتے ہیں ہمارے امینیس ساب علاقے میں نہیں گئے ہم نے کچھ بھی الزام لگا دو کینڈیڈیٹ ٹھیک نہیں تھا چلے سب مان لیتے ہیں لیکن کیا پیپلز پارٹی نے کوئی دودھ اور شہد کی نہرے بہا دی پیپلز پارٹی نے تیرہ سال کے باوجود کراچی شہر کو ایک گونت پانی کا دیا پیپلز پارٹی نے بلدیہ ٹاؤن کو پانی کی دیا اچانک یہ کیسے چھتے نمبر والا پہلے نمبر پہ آ جاتا ہے اور پاکستان کی پارٹی کہلانے والی بلاول صاحب آپ تو فرما رہے تھے پنجاب میں عدم اعتماد لائیں گے پنجاب میں گھر سنبھل نہیں رہا آپ نے کہا تھا پنجاب میں سات سیٹوں عدم اعتماد لائیں گے پنجاب والوں نے دو سو انانچاس بوٹ دے کر آپ کو اپنا فیصلہ سنا دیا ہے تو میں کہنا چاہتا ہوں کراچ سندھ کو پانی جو ملتا نہیں ہے پینے کا پانی نہیں ملتا لیکن جو ملتا ہے اس کو بھی گندہ کر دیا جاتا ہے آج کے بی فیڈر کے اندر بھی گندہ پانی آ رہا ہے ایم این وی ڈین میں گندہ پانی آ رہا ہے ہیدر آباد میں پھلولی رہر میں گھٹروں کا پانی آ رہا ہے اس میں لڑکانہ میں رائس کناب میں گھٹروں کا پانی پلائے جا رہا ہے سکھر میں سارا سکھر کا گندہ پانی دریائے سندھ میں ڈالا جا رہا ہے اور میں کہنا چاہتا ہوں اور یہ جو ملتا ہے پانی وہ بھی بوسیدہ کر کے آلودہ کر کے زہریلا کر کے پاکستان سندھ کے عوام کو دیا جا رہا ہے تو یہی چند باتیں تھیں کوئی سوال ہوتا کیوں بات کرنے آپ جیسا کہ آپ سب کو پتا ہے کہ رمضان آخری عشرے میں ہے اور لوگ ڈاؤن کی صورتحال بھی بنتی جا رہی ہے اس دوران یہ جو ایس او پیس کا معاملہ ہے جو سندھ حکومت کے ماتحد ادارے جو ایس او پیس کو عمل درامت کرانے میں ناکام ہو چکے ہیں چاہے وہ دکاندار ہوں چاہے تاجر ہوں یا دیگر مارکٹس ہوں تمام کے تمام کہیں پہ بھی ایس او پیس صحیح طریقے سے ایمپلیمنٹ نہیں ہو رہے اس کی وجہ کیا ہے کہ دو اشخاص ہیں جن کو اس صورتحال میں دبا کے فائدہ اٹھا رہے ہیں ایک علاقائی پولس دوسرا مختیار کار اور اسسٹنٹ کمیشنر یہ دکانیں بند نہیں کراتے پہلے ان کی ٹیمیں جاتی ہیں سیٹنگ مناتے ہیں پولس کی موبائل جاتی ہے پہلے جا کے تقاضی کرتے ہیں اس کے بعد معاملہ فہمی ہوتی ہے اس کے بعد یہ اپنی آنکھوں پہ پٹی بان لیتے ہیں جو دیانتدار شخص جو غریب طبقہ جو اس طرف نہیں جاتا جو ان کے تقاضی پورے نہیں کرتا جو ان کی جیبے گرم نہیں کرتا ان کو اٹھا کے یہ تھانوں میں لے جا کے بند کر آجیتے ہیں اس وقت کراچی میں سندھ بھر میں کہیں پہ بھی کوئی ایس او پیس فالو نہیں کیے جا رہے اگر فالو ہو رہا ہے تو ایک کام ہو رہا ہے کہ مختیار کار اسسسٹنٹ کمیشنر اور تھانے دار یہ اپنی جیبیں گرم کر رہے ہیں اور وہ لیٹر دکھاتے ہیں کہ جی اس وقت سے اس وقت تک بند ہونا ہے تو لہٰذا اگر اس کے بعد اپنے کام چلانا ہے تو ہمارے ساتھ کوئی معاملہ فہمی کر لی گئے اس وقت سندھ بھر میں یہی چل رہا ہے اگر کوئی چیز دس روپے کی بیچنی تھی دکاندار ان کی وجہ سے دو روپے جو ان کی جیب میں ڈالتا ہے وہ لگا کے بارہ روپے بیچنے پر مجبور ہے تو یہ ایک مسنوعی مہنگائی کا ہم طفان جو دیکھتے ہیں اس کا ایک اگزمپل یہ بھی ہے کہ کس طرح سندھ حکومت کے مہتعددارے اس طرح کی مسنوعی مہنگائی کو پروان چڑھا رہے ہیں میں بڑی ضروری ایک بات کرنی تھی آج میں نے دو خطوط لکھے ہیں ایک آئی جی صاحب کو اور ایک چیف سیکٹری صاحب کو آئی جی صاحب کو تو میں نے خط لکھا ہے اس میں میں نے بتایا کہ خدارہ رحم کریں اپنی پولیس سکیں ہم پر رحم کریں جب تک یہ جب تک ان میں کم طرف سزا تھی دو تین مہینے تو یہ گاروبار نہیں تھا جب تک یہ گھٹکا سفینہ آئیس مین پوری تمام چیزوں کے اوپر دس سال کی سزا آئی کوٹ نے کی ہے آج پورے سندھ میں دکانوں کے اوپر ہول سیل مارکیٹس میں یہ تمام منشیات یہ بک رہی ہیں اس کے علاوہ ہیروین چرس آئیس وفیم وہ تمام چیزیں بھی پولیس کی سربراہی میں زلو کے اندر بک رہی ہیں اس کی مثال آپ نے ٹنڈو الائیار میں بھی دیکھی آج ہیدر آباد زلے کا ہفتہ اسی لاکھ روپے ہفتہ ہیدر آباد کے ڈی آئی جی ایس ستوی سائبان تک نیچے سے لے کے جاتا ہے عمر کوٹ کے اندر آپ چلیے میرے ساتھ آئی جی صاحب میں آپ کو دکھاتا ہوں دکانوں پر اور ہائی کوٹ کے آرڈرز کی پامالی ہو رہی ہے ہائی کوٹ نے دیا تھا بند کر بند کرانے کے لیے کہ یہ منشیات ہے اس کو بند کرو دس سال سزا ہے اس کے بعد سے ایک کاروبار بن چکا ہے میں نے آئی جی صاحب کو خط لکھا ہے کہ جو کھلے عام اس منشیات کی فروخت ہو رہی ہے رمضان شریف میں بھی شراب خانوں کے اوپر شراب مل رہی ہے اس کو پولیس نے اپنا دھندہ بنا لیا آئی جی صاحب سے میں نے درخواست کی ہے براہ کرم جائیے کوئی اپنی مانیٹرنگ ٹیمز بنا ہے کوئی یہ نا مانیٹرنگ ٹیم اپنا حصہ ڈالتے ہیں اسی لاکھ کا پتہ ایک کروڑ کا ہو جائے آپ جائیے اماندار لوگوں کو اس میں شامل کریں سندھ کو منشیات سے نجات دلائیں اس کے علامہ مطلب پولیس جو ہے سندھ میں وہ منشیات فروشی کی فیسلیٹیٹر بن چکی ہے منشیات فروشوں کی اب آئیے دوسری جانب آج میں نے چیف سیکٹی صاحب کوئی خط لکھا ہے ڈسٹرک ایرمیسٹیشن اور کچھ ڈیپیٹی کمیشنر جو ہیں وہ لینڈ گریبنگ کے اندر انوالو ہیں چونکہ زمینے جو ہیں اس کا ریونیو کا ذمہ دار اس کا میں سمجھتا ہوں نگہبان ڈیپیٹی کمیشنر ہوتا ہے لیکن جب ڈیپیٹی کمیشنر خود زمینے سرکار کی زمینوں کی چوکیداری کرنے کی بجائے سنبھالنے کی بچائے وہ زمینے بیشنے لگے چونکہ اختیار تو ڈی سی کا ہے وہ بتا دے کہ میری زمینہ یا اس کی ہے اس کی ہے اس کی ہے اس میں خصوصی طور پر ڈی سی ایسٹ ایسٹ میں میرے ذلے میں جہاں میرا حلقہ بھی ہے میری رہائش بھی ہے گزشتہ چند ماہ سے جب سے اماندار ڈی سی محمد علی صدیقی کو ہٹا کر محمد علی شاہ صاحب کو لگایا گیا جو کہ شاید زمینوں کے لیے لگایا گیا تھا انہوں نے جہاں کوئی خالی جگہ ملتی ہے قبرستان کی ہو گراؤن کی ہو ہسپتال کی ہو اسکول کی ہو اس کے اوپر جھوٹے سچے کاغذات بناتے ہیں کوئی پچاس سال ابوہ دادا کے زمانے سے بنا گلاتے ہیں کئی جھوٹے چلان لگاتے ہیں کبھی کچھ کرتے ہیں اور وہاں باؤنڈری وال بنا دیتے ہیں ایک لیٹر لکھ دیتے ہیں پولیس کو ایک انٹی انکروچمنٹ کو وہ جا کر اس پر قبضہ کرا دیتی ہے سب سے افسوسناک پہلو آج سے تین روز پہلے میرے حلقے میں پی ایس نائنٹی نائن میں ایک بچوں کا پلی گراؤنڈ اور قبرستان کی جگہ ہے جو کہ راو انوار صاحب نے کی زمانے میں جب کچھ نہیں بچتا تھا بہت دفعہ اس پر کوشش کی گئی اور وہاں علاقہ مکینوں نے اس پر قبضہ نہیں کرنے دیا آج سے دو روز قبل ہمارے علاقے میں فقیرہ گوٹ اور گلشن آکے خیل کے سامنے ایک گراؤنڈ ہے جو کہ پلی گراؤنڈ ہے اور قبرستان ہے اس کے اوپر جالی کاغذات بنا کر ڈیپٹی کمیسٹر ایسٹ کی جانب سے لیٹر بھجوا کروا غیر قانونی قبضہ کروایا جا رہا ہے اور بڑا علمی ہے پولیس سے اگر بات کرتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ ہم پیریفیکیشن ڈی سی کو بھیجتے ہیں ڈی سی تو خود بیچ رہا ہے میں کہنا چاہتا ہوں میں نے چیف سکی صاحب کو خط لکھا ہے اور میں بتانا چاہتا ہوں کہ خدارہ یہ جو پلی گراؤنڈز کچھ بج گئے ہیں کچھ قبرستان بج گئے ہیں کچھ سکولز بج گئے ہیں ان پر تو رحم کریں اور خاص طور پر پی ایس نائنٹی نائن میرا حلقہ ہے وہاں سارے ہی قبضے ہو چکے ہیں تباہ ہو چکے ہیں اگر کوئی ایک دو پلی گراؤنڈز بج گئے ہیں اس کے اوپر بکیا اور یہ وہی یہ وہی ڈیپٹی کمیشنرز ہیں جتنے بڑا واقعہ آپ نے سنا ہوگا کہ چند کوئی مہینہ ایک مہینہ پہلے جب انہیں خاص طور پر ڈی سی ملیر لگایا گیا تھا اور سیویل ایویشن کیا ایک وٹس اپ گروپ میں ایک بات چیز چل رہی ہے کہ انہوں نے سب سے کہا کوئی اس قبضے کو نہیں لوگ سکا چونکہ یہی محمد علی شاہ صاحب اس پر قبضہ کروا رہے تھے پھر کوئی اداروں کو وفاقی اداروں کو بیچ میں آ کر اس قبضے کو ختم کرانا پڑا تو چیف سکری صاحب کمیشنر صاحب اور بھی جو سننے والے ہیں چیف منسٹر صاحب رحم کریں ہمارے علاقے پہ ہمارے حلقوں پہ ہمارے سکولز پہ ہمارے گراؤنڈز پہ ہمارے قبرستانوں پہ آج آپ کے ڈیپیٹی کمیشنر ایسٹ محمد علی شاہ اور میں نے اس کو تین دفعہ کال کی ڈی سی صاحب کو انہوں نے کال اٹھانے کی ذہمت نہیں کی میں ابھی ان کے خلاف پربلیج موشن تحریک استقاق بھی لارہا ہوں کہ عوامی مسئلوں پر اگر عوامی نمائندوں کے کال اٹینڈ نہیں کریں گے اور صرف لینڈ گریبرز کو چوبیس گھنٹے دفتر میں بٹھا کے رکھیں گے لینڈ گریبر محمد علی شاہ ڈی سی ایسٹ جو کہ لینڈ گریبرز کے فیسلٹیٹر بنیں گے تو انشاءاللہ تحریک استقاق لارہا ہوں اور میں سمجھتا ہوں کہ ایسے افسران کی خلاف کارروائی ہونی چاہیے اور جو ڈیپیٹی کمیشنر کی سرپرستی میں سرکار کی سرپرستی میں پتواری مختارکار ایسی ڈی سی کی سرپرستی میں اور الیوگ ڈیپارٹمنٹ کی سرپرستی میں جو لینڈ گریبرز گوری اس کو سن میں ختم کیا جائے میں سمجھتا ہوں کہ سیول انتظامیہ کے ہم نے حال دیکھ لیے ہیں کہ ڈسکوہ آپ نے پنجاب میں بھی ایک ڈیسی صاحبہ کو دیکھا جن کا جھگڑا چلا تھا فیردو راشی کمان صاحبہ سے کہ عوام خوار ہو رہے تھے ایسو پیز نہیں تھی اور وہ اسی ایڈ کنڈیشن بیٹھی نہیں تھی ہمارے ہیں وہی جو ارسلان گومن صاحب نے بتایا کہ یہاں تو ایسو پیز کے نام پر بھتہ سٹارٹ ہو جاتا ہے جس طریقے سے وہاں ہائی کورٹ نے پابندی لگائی اس پہ منشیات پہ بھتہ بڑھ گیا اسی طریقے سے مختارکار وغیرہ دکانیں بند کرانے کے لیے نہیں دکانیں کھلوانے کے لیے پیسے لیتے ہیں تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ نیشنل کلیمٹی ہے ایک عالمی وبا ہے اس کے لیے فوج تو ہر دفعہ آتی ہے سلاب میں بھی آتی ہے ہر مسئلے میں آتی ہے زلزلے میں آتی ہے دفعان میں آتی ہے تو یہ بھی ایک بابا ہے اور اگر ہماری قوم کو سمجھ نہیں آرہا تو الحمدللہ ہمارے افواج اس کے لیے موجود ہے تینکیو